اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے تین اہم ایشوز کے حوالے سے سپریم کورٹ بار اسویسیشن نے بڑا اہم فیصلہ کیا ہے اور جو ڈس کوالیفیکیشن تاہیات نہ اہلی کا معاملہ تھا اس کے خلاف درخواست کے کونٹنٹس سامنے آگئے ہیں مندرجات درخواست سامنے آگئے ہیں سپریم کورٹ بار اسویسیشن کی طرف سے اس میں کیا کیا مانگا گیا اس کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ایک فیصلہ آیا اسلامباد ہائی کورٹ کا اسلامباد ہائی کورٹ کے روزانہ فیصلے آتے ہیں لیکن صرف وہیں پہ سپریم کورٹ بار اسویسیشن نے اپریشیٹ کیا ہے جہاں پر وہ معاملہ اداروں کے خلاف تھا اور جو اس بات کا ثبوت ہے کہ جو بھی فیصلہ اداروں کے خلاف آئے گا اس کے اوپر ہمارے جو خاص لوگ ہیں وہ بڑے خوش ہوں گے اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جالی ڈگریوں کا جو معاملہ ہے جالی ڈگریوں کے معاملے پر آج لاہور آئی کورٹ میں اہم سمات ہوئی ہے اور سیکڑوں وکیلوں کی جالی ڈگرییاں سامنے آئی ہیں اور ان کے خلاف جو پنجاب آر کانسل کاروائیاں کر رہی ہیں اس کی تفصیلات بھی پنجاب آر کانسل نے آج لاہور آئی کورٹ کے سامنے رکھا ہے اور جسٹس شاہد کریم صاحب کی عدالت میں بڑی اہم سماتی وہ مختصر تفصیلات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لاہور میں ایک کرپشن انکوائری میو ہسپیٹل میں کرپشن انکوائری چاہ رہی ہے اور وہاں پر کافی جو سینئر ڈاکٹرز ہیں وہاں پر جو سینئر انتظامیہ کے لوگ ہیں وہ کرپشن میں ملوث ہیں اور انکوائری چاہ رہی تھی اور اس انکوائری کے ہوتے ہوئے میو ہسپیٹل میں اس کمرے میں آگ لگ گئی جہاں پر ریکارڈ پڑا تھا اور یہ جو آگ کا معاملہ ہے یہ ایسی واردات ہے کہ پاکستان پیپرز پارٹی نے کراچی میں کوئی بھی ریکارڈ سینٹر نہیں بچایا سارے جلا دیئے ہیں اور مسلم نگ نون نے جب الڈیا کا ریکارڈ جلایا تھا اور ہدیبیا پیپرز مل اور باقی جو اہم کیسے تھے اور ان کے ریکارڈ نیب سے کیسے غیب ہوئے اور یہ ایک پوری کہانی ہے کہ ہمارے ملک میں جو بڑے مافیاز ہیں ان کے ریکارڈز ان کا جو ریکارڈ ہے ان کے خلاف جو ثبوت ہیں جو ایویڈنس ہے جو سرکاری محکموں کا ریکارڈ ہے کرپشن کے ریکارڈ ہیں وہ کیسے سارے کے سارے جل کر خاخصر ہو جاتے ہیں یہ ایک ایسا علمیہ ہے جس کو آج تک کوئی حل نہیں کر سکا اور یہی ہوا ہے میو ہسپیٹل میں اور اب اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو آگ ہے یہ لگی نہیں تھی بلکہ لگائی گئی تھی اور اس آتش زدگی کے واقعہ میں مبینہ طور پر اسپتال کے ملازمین ہی ملوث نکلے میو ہسپیٹل کے ریکارڈ روم میں آتش زدگی کا جو واقعہ پیش ہے جس میں کوئی جانی نقصان تو نہ ہوا لیکن جو ریکارڈ تھا اسپتال کا اہم ریکارڈ تھا وہ جل گیا آگ لگنے کے بعد تحقیقاتی رپورٹ جو سامنے آئی ہے جس کے مطابق سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے پتا چلا ہے کہ صبح دس بچ کر بتیس منٹ پر اسپتال کے دو ملازمین وارڈ بوائے زیشان اور ظلفکار ریکارڈ روم میں داخل ہوئے اور مبینہ طور پر آگ لگا کر باہر نکل آئے اس آگ نے دیکھتی دیکھتے پورے ریکارڈ روم کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور جلد ہی کھڑکیوں اور رشندانوں سے سیاہ دھوئے کے بادل اٹھنے لگے اسپتال کی تیسری منزل پر دھوئے ہونے کے باعث مریضوں کو دوسرے وارڈ میں منتقل کیا گیا اور افرہ تفری کی صورتحال دیکھنے کو ملی اس ہسپٹل میں رپورٹ کے مطابق جو یہ دونوں ملازمین تھے اور باقی جو سینئر ملازمین تھے ان کے خلاف کرپشن کی انکوائریاں چاہ رہی تھی اور انہوں نے یہ ریکارڈ جلا دیا ایم ایس نے اب یہ کہا ہے کہ اسپتال نے دونوں ملازمین کے خلاف سخت کاروائی کرتے ہوئے تھانے میں درخواست جمع کروا دیا جبکہ تحقیقات پر مبنی ابتدائی رپورٹ صبحی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کو بھی جمع کروا دیا میں یہ ایم ایس سے کہوں گا جو میو آسپیٹل کے ایم ایس ہیں کہ یا آپ یا آپ کے جو خاص لوگ ہیں یہ ہمیشہ اس لیول کے لوگوں کے ہی کام ہے اور وہ ہی ریکارڈ جلوا سکتے ہیں عام ملازمین نہیں ریکارڈ جلا سکتے اگر آپ نے دو جونئر کلرکوں کو ہی قربانی کا بکرہ بنانا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ نہ کریں انصاف قوم آپ سے راضی ہے قوم نہیں چاہتی کہ ایسی تحقیقات ہوں جہاں چھوٹے لوگوں کو سزا مل جائے جو اصل میں ملوث تھے جن کے لیے ریکارڈ ایک عام کلرک کے لیے ریکارڈ روم کون جلاتا ہے یہ کسی بڑے کے لیے جلایا گیا ہے اور بڑے پیسے دے کر جلایا گیا ہے اس کے اوپر وزیرعالہ پنجاب کو ایک انکوائری کومیٹی بنانی چاہیے اور یہ انکوائری کومیٹی سارے معاملے کو دیکھے ہم نے دیکھا ہے کہ جو صحت کا ڈپارٹمنٹ ہے دن بدن تباہی کی طرف جا رہا ہے روز پنجاب کارڈیالوجی میں سروسز آسپیٹل میں جنہ آسپیٹل میں میو آسپیٹل میں جرنل آسپیٹل میں روز کوئی نئی کہانی سامنے آتی ہے ان کے خلاف کاروائی کی جائے اور اصل چیزیں سامنے لائی جائیں سپریم کورٹ بار کا اسلام آدھائی کورٹ کے حکم کا خیر مقدم کیا گیا ہے بہت زیادہ پریشیٹ کیا ہے سپریم کورٹ کے اسلام آدھائی کورٹ کا آرڈر ہے اور وہ کون سا آرڈر ہے وہ بیان حلفی والا کیس نہیں ہے وہ صحافیوں کے خلاف کاروائیوں والا کیس نہیں ہے وہ شریف خاندان کے خلاف کسی کیس کا فیصلہ نہیں ہے وہ عدالت میں سیٹنگ ججز کے اوپر الزام لگایا گیا وہ الزام جھوٹا ثابت ہوا صحافیوں نے توہین عدالت کی انہوں نے خبریں چھاپی انہوں نے ظلم کیا انہوں نے عدلیہ کی توہین کی عدلیہ کے خلاف ایک مومنٹ چلائی اس کے حوالے سے سپریم کورٹ بار اسوسییشن اس کا خیر مقدم نہیں کیا وکلا نے چیف جسٹس اتر من اللہ کے دفتر پر چیمبر پر حملہ کیا اور ان کے خلاف کاروائیاں ہوئیں اور بڑے بڑے فیصلے آئے اور ان کے خلاف توہین عدالت کی کاروائیاں ہوئیں ان فیصلوں کا خیر مقدم نہیں کیا سپریم کورٹ بار اسوسییشن نے اور جو آنریبل صدر ہیں جو سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے ایسن بون صاحب نے نہیں کیا کون سے فیصلے پر کیوں وہ اتنا تاریخی فیصلہ تھا کہ جس پر سپریم کورٹ بار اسوسییشن کو بھی خیر مقدم کرنا پڑ گیا اور وہ ہے جو نیوی سیلنگ کلب گرانے کا حکم جاری کیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ نے اس کے اوپر کہا ہے کہ یہ خود مختار عدلیہ کی ازاد اور خود مختار عدلیہ کی اعلیٰ مثال ہے امید کرتے ہیں کہ ہائی کورٹ کے حکم پر عمل درامت ہوگا میں جو احسن بون صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ بلکل ایسے ہی ایک بڑا خوبصورت جو فیصلہ ہے وہ رانہ شمیم بیان حلفی میں بھی عدالت نے دیا ہے اور انصار عباسی کے حوالے سے کہ کیسے یہ سابق جسٹس کو بدنام کرنے کے حوالے سے اور کیسے یہ عدلیہ کے سیٹنگ ججز کو بدنام کرنے کے لیے اور کیسے شریف خاندان کے کیس پر اثر انداز ہونے کے لیے اتنا بڑا تماشا کیا گیا اور اسلامباد ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ انہوں نے ظلم کیا ہے تو جناب کبھی اس فیصلے کے اوپر بھی فرما دیں کہ جو صحافیوں کے خلاف جو ماضی میں اسلامباد ہائی کورٹ نے وکلا کے خلاف کیا ہے کہ جو بھی مافیا کا ساتھ دے کسی بھی وہ طبقے سے تعلق رکھتا ہو پھر ان کو بھی اپریشیٹ کریں کیا صرف یہ اپریسیشن اداروں کے حوالے سے جہاں فوج کی بات ہوگی یا فوج کے کسی ادارے کی بات ہوگی وہیں آئے گی یا یہ جو ایک کرائٹیری ہے یہ ہر پروفیشن ابھی آپ دیکھیں الیکشنز ہوئے ہیں وکلا کے اور ایک ایک دو دو گھنٹہ فائرنگ ہوتی رہی پولیس منع کرتی رہی اور ان کے سامنے فائرنگ ہوتی رہی تو پھر اس کے اوپر بھی بات کی جائے تاکہ پتا چلے کہ ہمارے جو بڑے ادارے ہیں جو رول آف لاؤ کی بات کرتے ہیں وہ پھر ہر پروفیشن میں ہر ڈپارٹمنٹ میں ہر ادارے میں بیٹھے مافیا کے خلاف بات کریں گے خوشی ہوگی کہ ہاں اب رول آف لاؤ کی بات ہے لیکن یہ جو سیلیکٹڈ رول آف لاؤ ہے خدا کے لیے اس کو چھوڑ دیں اور ان چیزوں سے سوائے بغز کی بو کے اور کچھ نہیں آ رہا اور ان چیزوں سے نہ اداروں کی کوئی خدمت ہوگی نہ ہی بطور جو بار اسیسیشن ہے اس کی کوئی خدمت ہوگی دوسری طرف جو معاملہ ہے لہور ہائی کورٹ میں اور یہ جو جالی ڈگریوں کا معاملہ اس کو پر آج اہم سماعت ہوئی ہے جسٹر شاہد کریم صاحب ہیں انہوں نے اہم سماعت کی ہے اور اس میں یہ درخواست گزار جو خاتون ایڈوکیٹ گلزار بڑھ تھی ان کی درخواست تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ وکلا کی ڈگریوں چیک کروائی جائیں اس میں یہ بتایا گیا ہے پنجاب بار کونسل کی جانب سے جاوید عمران رانجہ ایڈوکیٹ صاحب عدالت میں پیش ہوئے جسٹر شاہد کریم صاحب کی عدالت میں اور انہوں نے عدالت کو اگاہ کیا کہ لہور ہائی کورٹ کے حکم پر وکلا کی ڈگریوں کی تزدیق کروائی گئی چار سو پچاس سے زائد وکلا کی ڈگریوں جالی نکلی جن کے لائسنس موطل کر دیئے گئے ہیں پندرہ وکلا کے خلاف مقدمات درج کروائے وکلا کے وقالت لائسنس کی منسوخی کے لیے ان کے کیسز پنجاب بار ٹرائبنل کو بجوائے جا رہے ہیں دو وکلا نے جالی ڈگری پر لائسنس موطلی کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کر رکھا ہے ترخواست گزار خاتون وکیل کی جانب سے موقع وقتیار کیا گیا کہ لاہور ایک کورٹ نے وکلا اور جوڈیشل افسران کی ڈگریوں کی تصدیق کا حکم دے رکھا ہے عدالت نے یہ قاسم خان صاحب نے قاسم خان صاحب یہ حکم جاری کر کے گئے تھے کہ نہ صرف وکلا کی بلکہ سیول ججز کی اور ایڈیشنل سیشن ججز کی جو جوڈیشل افسران ہیں ان کی ڈگریوں بھی چیک کروائے جائیں پروسیکیوٹرز کی ڈگریوں بھی چیک کروائے جائیں کیونکہ ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنوں ایک سینئر سپریم کورٹ کے وکیل کی ڈگری جالی نکلی اور مقدمہ درج ہوا ہے اور وہ پہلے سیول جج بھی رہ چکا ہے اور وہ پروسیکیوٹر بھی رہ چکا ہے تو اس وجہ سے یہ ایک درخواست تھی اب جالی ڈگری وکلا کا مستقبل کیا ہوگا یہ معاملہ کہاں جائے گا اور کیا جو پنجاب اور کونسل نے اب تک کاروائیاں کی ہیں اس سے لاہور ایک کورٹ سیٹسفائی ہوتی ہے نہیں ہوتی عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا اور عدالت اس کا فیصلہ سنائے گی اور یہ جو ہماری عدلیہ کی اور کونسلز اور بارسوسیشن کی تاریخ میں بڑا انوکھا اور بڑا تاریخی فیصلہ ہونے جا رہے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں کل کر سامنے آئیں گی دوسری طرف سپریم کورٹ میں آئین کے آئین کے آرٹیکل سکسٹی ٹو ون ایف کے تحت تاہیات نہلی کا جو معاملہ ہے اس پر سپریم کورٹ بارسوسیشن کی طرف سے جو تاہیات نہلی کے خلاف درخواست ہے جو تیار ہو چکی ہے اس کے کونٹنٹس سامنے آگئے ہیں اور اس درخواست میں جو چیز مانگی گئی ہے درخواست میں عدالت سے یہ استدا کی گئی ہے کہ کسی بھی امیدوار کی نہلی عدالت میں چیلنج کیے گئے الیکشن کی حد تک کی جائے عدالت میں چیلنج کیے گئے جو الیکشن ہے کہ ایک الیکشن ہو رہا ہے پانچ سالہ آپ کہہ لیں نا ایک پانچ سال کے لیے وہ نہلی ہونی چاہیے وہ نہلی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہونی چاہیے اور الیکشن کی از خود نوٹس اور سپریم کورٹ کے جو خصوصی اختیارات ہیں اس سے متعلق مقدمات میں اپیل کا حق دیا جائے اب اپیل کا حق میں آپ کو بتاؤں کہ اپیل کا حق جب اسلامباد جو سپریم کورٹ کے جو فیصلے ہیں سپریم کورٹ میں ریویو کا جو معاملہ ہے سپریم کورٹ میں ون ایٹی فور تھری جو ہے وہ آئین میں آیا ہوا ہے اب سپریم کورٹ نے تو آئین میں نہیں نہ ترمیم کرنی آپ کے سارے کے سارے اپوزیشن آپ کی حکومت آپ کی سپریم کورٹ بار اسویشن کے صدر خط لکھیں وزیراعظم کو خط لکھیں اپوزیشن لیڈر کو کہ جناب قانون سازی کریں آئین میں ایک ترمیم لے ہیں اور اس ترمیم میں آپ ون ایٹی فور تھری کے فیصلے کے خلاف اپیل لکھ دیں اس میں سپریم کورٹ جانے کی کیا ضرورت ہے آپ خط لکھیں اور آپ کہیں کہ سکسٹی ٹو ون ایف جہاں ہے اس کے آگے ایک سب آرٹیکل اور دے دیں اور اس میں لکھ دیں کہ اس کی جو سزا ہوگی جس کے بارے میں عدالتیں ڈیکلیئر کر دیں گی کہ وہ سادق اور امین نہیں ہے تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ وہ پانس سال کے لئے ڈسکالیفہ ہے لکھوا دیں نا آئین میں آئین کو سپریم کورٹ نے تو نہیں امنڈ کرنا سپریم کورٹ نے تو آئین نہیں بنانا سپریم کورٹ نے تشریح کرنی ہے سپریم کورٹ نے اپنے حکمیں یہ کہا تھا کہ سکسٹی ٹو ون ایف میں اگر پانس سال کی ڈسکالیفکیشن ہوتی تو وہ معاملہ پانس سال کی ڈسکالیفکیشن کا تو آرٹیکل سکسٹی ٹری میں آ چکا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ لیجسلیشن نے زیاء الحق کے دور میں جب سکسٹی ٹو ون ایف امنڈ کیا تھا تو ان کی نیت یہ تھی ان کی اپروچ یہ تھی کہ جو سکسٹی ٹو ون ایف میں ڈسکالیفائی ہوگا وہ سکسٹی ٹری سے الگ ہوگا کیونکہ کوالیفکیشن ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے وہ ہمیشہ کے لیے تاہیات ہوتی ہے تو جناب احسن بھون صاحب آپ کے بڑے اچھے تلقات ہیں آپ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کے گھر ان سے ملنے کے بعد پہلا جو آپ نے کام کیا تھا وہ شہباز شریف کے گھر گئے تھے اور بعض جو ذرائع ہیں وہ کہتے ہیں اور میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ یہ ایک اہم ادارہ ہے سپریم کورٹ بار اسوسییشن اور ان کو تردید کرنی چاہیے خبریں تو یہ بھی آئی ہیں کہ آپ گہیں لندن میں اور نوازشری سے ملاقات ہوئی ہے تو آپ جہاں جہاں آپ جاتے ہیں تو آپ کی باتیں ہیں آپ کے رابطے ہیں تو آپ پہ خط لکھیں آپ صدر پاکستان کو وزیراعظم کو اپوزیشن لیڈر کو سپیکر اسمبلی کو سینٹ کے چیئرمین کو اور ان کو کہیں کہ یہ دو تین ترامیم لے ہیں آئین میں سپریم کورٹ کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی آپ کا کام سیدھا ہو جائے گا اب آپ سپریم کورٹ جا رہے ہیں اور آپ سپریم کورٹ سے یہ استعداء کر رہے ہیں کہ کسی بھی امیدوار کی نہ اہلی جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہونی چاہیے سپریم کورٹ کے جو خصوصی اختیارات ہیں از خود نوٹس اور سپریم کورٹ کے خصوصی اختیارات اس میں اپیل کا حق دیا جائے امیدوار کو تاہیات نہ اہلی نہ اہل قرار دینا بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے غلطی کرنے والوں کو نظر ثانی اور معافی کہا کہ نہ دینا یہ اسلامی تعلیمات کے بھی خلاف ہے اور درخواست میں سابق وزیراعظم نواز شریف اور موجودہ وزیراعظم عمران خان کے فیصلوں کا حوالہ دیا گیا ہے اور عدالت سے رجوع کرنے کا یہ کہا گیا ہے کہ جناب اپنے فیصلوں سے رجوع کریں دیکھتے ہیں اب یہ جو فائل ہوتی ہے مجھے امید ہے کہ یہ چیف جسٹس گلزار صاحب کے جانے کا انتظار کیا جا رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ ان کے جانے کے بعد دائر کریں لیکن کانٹنٹس سامنے آگئے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے جو بھی تفصیلات ہوں گے آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اللہ پاک پاکستان کامیوں ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات